اعوذ باللہ حسمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کاشف القروب وعالم الغیوب والمتلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائس والعیوب والمستغنی ان الملبوس والمشروب والمتعوم غالب بعزت ہی غیر و مغلوب ظاہر بدلائل ہی غیر و محجوب والصلاة والسلام والتحییت والاکرام على الرسول السقل محفو برب المشرقین والمغربین و وسیرتنا فی الدارین جت الحسن والحسین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی مختم کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَا سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ زَاهِرَةً وَبَاطِرَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُوا فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَن وَلَا كِتَابٍ مُنِي صلوات پانے محمد علم اززین محترم نمت الہی جنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو آج ساتھوے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور سورہ مبارکہ لقمان کی اس آیت نمبر بیس کے ذہل میں مسلسل اسی عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کو پیش کر رہا ہوں کل ہماری گفتگو سورہ دہر کی کچھ آیتوں پر ختم ہوئی تھی کہ جس میں اللہ نے آل محمد کے فضائل کو تذکرہ کہکے مخاطب کیا اور پھر تذکرہ کہنے کے بعد اللہ نے یہ کہا فَمَا لَهُمْ أَنِتْ تَذْكِرَتِ مُعْرِزِينَ ان کو کیا ہو گیا ہے تذکرے سے مو پھیر رہے ہیں کل مسلسل سورہ دہر کی آیتوں پر گفتگو ہوئی سلسلہ تو آیتوں کا آج بھی رہے گا مگر آج میں ایک مختلف سورہ سے اپنے کل کے موضوع سے متصل ہونے کے لیے کچھ آیتیں ہدیہ کروں گا سورہ مبارکہ فاطر قرآن مجید کا پہتیسوہ سورہ ہے جس پہتیسوہ سورہ میں اللہ نے لفظ نعمت پر دوبارہ بات کی اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ نعمتِ الٰہی ارشاد ہوا یا ایوہ ناس اذکرو اے لوگو نعمت کرو ذکر کرو اس نعمت کا اللہ تی ان انتو علیکم جو میں نے تم پر نازل کی حل من خالقین غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے دیکھئے آہستگی سے گفتگو شروع اس لیے ہوتی ہے تاکہ درمیان اور اختتام کے لیے کوئی جان بچ جائے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موضوع آج تھنڈ کا شکار ہو جائے گا قبلہ مولانا سید جواز حسین العابدی صاحب کی صحیحت و سلام دی کے لیے بہت اور دعا بلائم تو سلام آر یہ تو کچھ بچت ہے جو آخری کچھ لمات کے لیے کیلاتی ہے سورہ مبارکہ فاطر کی اس آیت میں اللہ نے ایک لفظ رکھا یا ایوہ الناس اذکرو نعمت اللہ تی اننتو علیکم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو حل من خالق غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا اپنی توحید کو نعمت بتا رہا ہے آیت کا کونٹیکس یہی بتا رہا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرو کیا اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں پیدا کرنے والا ہے بتا چلا عقیدہ توحید نعمت عقیدہ توحید نعمت اور اب اللہ نے سورہ مبارکہ قلم میں کہا نون والقلم وما یسترون قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس بات کی جو قلم سے لکھی جاتی بھئی یہ بات کیا اور یہ آئے ذہن میں رہے نون حرف مقتعات میں سے والقلم وما یسترون قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس تحریر کی اور اس کے فوراں بات کہا ما انتا بے نعمت ربے کا بے مجنون حبیب تو اپنے رب کی نعمت سے دیوانہ نہیں ہوا ہے یعنی اس کا مطلب ہی ہوا جیسے عقیدہ توحید نعمت ویسے نبی کی نبوت نعمت لیکن آیت نے بڑے عجیب واقعی کی طرف اشارہ کیا نون والقلم وما یسترون قسم ہے قلم کی قسم ہے تحریر کی تو اپنے رب کی حکم سے اپنے رب کی نعمت سے دیوانہ نہیں ہوا یعنی قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ اگر تمہیں دیوانگی کا الزام تلاش کرنا ہے تو کہیں پیغمبر کی زندگی میں تلاش کرو کہ کس مقام پر پیغمبر نے کاغذ کلم مانگا تھا اور امت نے کہا تحریران کہہ رہے ہیں نون والقلم وما یسترون ما انتا بے نعمت ربے کا بے مجنون حبیب تم اپنے رب کی نعمت سے تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہوئے ہو تو جیسے اللہ کی توحید نعمت ویسے نبی کی نبوت نعمت ٹھیک ہے میں نے آیتیں دونوں آپ کے سامنے پڑھ دی اور اب دو آیتیں میں نے تسلسل سے پڑھیں کہ عقیدہ توحید بھی نعمت ہے عقیدہ نبوت بھی نعمت ہے اور اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیے جب یہ دونوں آیتیں نعمت ہیں تو پھر اگر میں آیت پڑھوں جس کانٹیکس میں یہ دو آیتیں اسی پسے منظر میں یہ تیسری آیت آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اب یہ آج اور کل کا مسئلہ میں ایک قرآن کی آیت سہل کروں گا اور ایک پیغمبر کی حدیث سے اليوم اکملتو لکم دینکم آج کے دن میں نے اپنے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اب میں ایک مثال دیتا ہوں پتہ نہیں اتنی بارش کے بعد بھی گرمی کم کیوں نہیں ہو رہی ایک مثال دیتا ہوں میں اگر کہوں کہ آج بہت گرمی تھی تو آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ اس سے گزرنے والے کل میں اتنی گرمی نہیں تھی کل بہت گرمی ہوگی اس کا مطلب آج اتنی نہیں ہے جتنی کل ہوگی آج اور کل کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آج ہے وہ کل نہیں ہوتا جو کل ہو وہ آج نہیں ہوتا یا پچھلے گزرے وے کل میں نہیں ہوتا آج کے دن میں نے دین کو پورا کر دیا سلامت رہے آپ سلامت رہے آج کے دن میں نے دین کو پورا کر دیا اب مسلمان اتنے بھولے بھی نہیں کہ انہیں آج اور کل کا فرض سمجھ رہا ہے آج کے دن پورا کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ غریر سے پہلے دین تو تھا مگر پورا نہیں تھا لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نامکمل دین کے لیے اللہ نے وارث ناقص رکھا تھا دین چاہے نہ مکمل ہو وارث ہمیشہ کامل ہوتا ہے تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب ناقص دین کے لیے اللہ نے کامل وارث رکھا تو کیا دین پورا ہو جانے کے بعد ناقصوں کو وارث بنا دیا جائے گا آج کے دن دین مکمل کر دیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ غدیر سے پہلے نمازیں بھی ہو رہی تھی روزیں بھی رکھے جا رہے تھے حج پہ ستوائی رہی تھے زکاة بھی دی جا رہی تھی لڑائییں بھی ہو رہی تھی صدقہ خیرات بھی ہو رہا تھا زکاة اور خمص بھی ہو رہا تھا ندانے کون سے چیز رہ گئی تھی کہ اللہ کو کہنا پڑا آج دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اعلان غدیر کے پہلے دین مکمل نہیں ہوتا تو پھر ولایت کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا ہے ولایت علی کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور یہی سبب ہے کہ رسول خدا نے بڑی احتمام کے ساتھ اس دن کو منایا اور پہنچایا اور ایمان نے بھی اس دن کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ منانے کا حکم دیا امام فرماتے ہیں ان یوم الغدیر بین الجمعات والفطر والعدھا کل قمر القواقب اللہ کی یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ کی کہ غدیر کا دن سارے دنوں کے درمیان عید الفطر عید الازہ اور جمعہ کے درمیان ایسے چمکتا ہے جیسے ستاروں کے بیچ میں چاند چمکتا ہے جیسے چاند چھپ جائے تو ستاروں کو رستہ نظر نہیں آتا اگر علی کی ولایت نہ ہو تو دین کا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا جیسے ستاروں کے درمیان میں چاند ہوتا ہے ویسے غدیر چمک رہی ہے اور صرف عید عید غدیر نہیں ہے بلکہ یہ عید اللہ اللہ کی سب سے بڑی عید ہے اللہ کی سب سے بڑی عید ہے تو اگر یہ جملہ آپ لوگوں تک پہنچ گیا تو پھر میں گفتگو کو آگے بڑھا ہوں گا اور کل کی تقریر کے آخر جملے سے متصل ہوں گا اليوم اکملتو لکم دینکم آج کے دن دین مکمل کر دیا اس کے مطلب غدیر سے پہلے دین مکمل نہیں تھا وردیتو لکم الاسلام دینہ اور اب تمہارے لئے دین اسلام پر میں راضی ہو گیا یعنی غدیر سے پہلے لا الہ بھی تھا محمد رسول اللہ بھی تھا مگر اللہ راضی نہیں تھا غدیر کے بعد جب علی اللہ آ گیا تو اللہ بھی راضی ہو گیا رسول بھی راضی ہو گیا اب مجھے کہنے دیتی ہے جس کا کلمہ محمد رسول اللہ پر ختم ہو جائے اس کا اللہ بھی اس سے ناراض اس کا رسول بھی اس سے ناراض اگر چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو تو کلمہ کو آگے بڑھاؤ کلمہ کو آگے بڑھاؤ دیکھیں مسلسل نعمتِ الٰہی کے موضوع پر متصل ہو گیا تین آیتیں میں نے آپ کو ارس کر دی سورہ نحل سے سورہ قلم سے اور اس کے بعد سورہ مبارکہ مائدہ سے توحید اللہ کی نعمت نبوبت اللہ کی نعمت امامت اللہ کی نعمت اور ابھی میں نے ارس کیا کہ امامت اگر اللہ کی نعمت ہے تو ساری نعمتوں کو نازل کرنے والا اللہ ہے تو اگر امامت نعمت ہے تو امام اللہ کی طرف سے بن کر آئے گا امام میں اور آپ نہیں بنا سکتے امام میں اور آپ نہیں بنا سکتے صحیح ارے ہمارے تو پیش امام بنانے کے لئے ساتھ شرطیں ہیں تم نے دین کر رہے نمہ بغیر کسی شرط کی بنا لیا ساتھ شرطیں ہیں آقل ہو بے وقوف دو رکعت نماز نہیں پڑا سکتا تو جب بے وقوف دو رکعت کا نماز نہیں بن سکتا امام نہیں بن سکتا تو دین کا امام کہاں سے بن جائے آقل ہو بالغ ہو مرد ہو بارہ امامی شیعہ ہو حلال زادہ ہو توضیح میں ہے توضیح المسائل میں ہے ساتھ شرطیں علماء نے بیان کیا اپنے مقام پر اب عجیب بات ہے آقل کا پتہ چل دے گا آقل سے بالغ کا پتہ چل دے گا داری موز سے شیعہ حسنا شریف کا پتہ چل دے گا کہ بارہ امامی ہے ہمارا ہی ہے اور شیعہ کا بھی پتہ چل دے گا لیکن آخری شرط بڑی مشکل بھی ہے اور بڑی عجیب بھی ہے اور جب تک شرط پوری نہ ہو پیش امام نہیں بننا سکتے اور نہ ہم بناتے ایدانِ گرامی آقل پوچھنا بڑا آسان ہے بالغ پوچھنا بڑا آسان ہے بارہ امامی پوچھنا بڑا آسان ہے اب اتنا وقت کس کے پاس کہ کسی مولانا سے کھلے ہو کر پوچھے کہ آپ میں ساتھویں شرط ہے یا نہیں بھئی اسی لئے شیعہ نے بڑا آسان کر دیا کہ کہتا ہوں یا علی مدد پہلے سلام سے مروی ہے ایک حدیث یا خیر الانام سے سن کے علی کا نام جو چہرہ بگاڑ لے کرنا نہیں کلام اس نسلے ہر بارہ ہائیدر 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 آلے 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 ہائیدر کہتا ہوں یا علی مدد پہلے سلام سے ہمارا تو تعلق اس صوبے سے جہاں یا علی مدد کے بغیر بات نہیں شروع کرتے ہیں ہمارا تو کلچر یہی ہے کہتا ہوں یا علی مدد پہلے سلام سے مروی ہے ایک حدیث یا خیر الانام سے سن کے علی کا نام جو چہرہ بگاڑ لے کرنا نہیں کلام اس نسلے سلام کرنا واجب ہے مصطابہ مصطابہ جواب واجب ہے علی کی محبت واجب ہے مصطابہ واجب ہے واجب نہیں عوجب ہے بھئی کیسے اپنے سننے والے اکرش کروں کافی سے لے کر عقیدے کی ہر کتاب میں روایت موجود ہے امام نے فرمایا بونی الاسلام و علا خمسن اسلام پانچ چیدوں پر کھڑا ہے السلاة والزکاة والحج والزکاة والولایت و لنا اہل البائے نماز روزہ حج زکاة ہماری بلایت امام فرماتے ہیں ان پانچ کے اندر چار میں کمی بیشی ہے ایک میں کمی کی گنجائش نہیں ہے نابازف پر نماز واجب نہیں مسافر پر پوری واجب نہیں بیمار پر روزہ نہیں مسافر پر روزہ نہیں غیر مستطی پر حج نہیں صاحب نساب نہ ہو تو زکاة نہیں مگر علی کی محبت ایسی نہیں ہے چھوٹا ہو تب بھی واجب ہے بڑا ہو تب بھی واجب ہے امیر ہو تب بھی واجب ہے غریب ہو تب بھی واجب ہے دیکھئے ہم کچھ مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک مسئلہ اور آگیا ہے کہ ملیر کھوکراپار میں جلوس کے راستوں میں پانی اور گندگی صاف نہ ہونے پر مومنین ملیر کالابورٹ پہتجاج کر رہے ہیں جس پر لاتھی چارشیا گیا ہے تو بات تو پرانی ہے کوئی نیا کام تو نہیں ہوا ہے ہم صرف اتنی گزارش کریں گے اس مجلس کے توسط سے انتظامیہ سے کہ خدارہ کچھ تعاون ان مومنین کے ساتھ بھی کریں ان کے جو جنیون مسائل ہیں ان گلیوں سے صرف آپ نے تو نہیں گزارنا ہے سب نے گزارنا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جہدیس لکھی ہوتی ہے صفائی نصف ایمان ہے تھوڑا سا اسپے عمل بھی کر لیں تھوڑا سا اسپے عمل کر لیں حسین کے رستوں میں صفائی کر کر ہم پر احسان نہیں ہوگا اپنی خبر کا رستہ صاف کریں گے تاریخ شاہد ہے جس نے حسین کے چہنے والوں کے راستوں میں مسئیبتیں بچھانے کی کوشش کی بسترے برگ پر بھی ترپتا ہوا مرا خبر میں بھی ترپتا ہوا مرے گا کراچی سب سے زیادہ فنڈ آپ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے سب سے زیادہ اگر کراچی دو دن بند ہو جائے تو آپ کے بقول ملک کا پی اجام ہو جاتا ہے تو یہ باتیں سوچ کے رکھئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس احتجاج سے چھوڑ کر دوسرے احتجاج پر لگ جائیں آپ دوستوں سے گزارش ہے ہماری انتظامیہ کے لوگ ہمارے اس پیغام کو اس درد مندانہ پیغام کو آگے تک پہنچائیں کہ خدارہ خدارہ محرم سفر کے بعد ربیل اول کا مبارک مہین آئے گا جا بجا رسول کے ملاد کی محافل ہوں گے جلوس ہوں گے کچھ تو خیال کیجئے نانا نواسے کا کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں صدقہ نواسوں کا کھاتے ہیں پھر یہ نمک حرامی کس کے ساتھ ہے میری گزارش ہے میری درد مردہ گزارش ہے میں کوئی کسی اور ملکی نیشنلیٹی نہیں رکھتا میں بھی اسی ملک کا رہنے والا ہوں میری جیب میں بھی اسی ملک کا شناختی کارڈ ہے میرے دوستوں سے اپیل ہے کہ ہمارے اس پیغام کو خدا رہا آگے پہنچائیں بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ تعوون کریں ان کو ضد و کوف کرنا ان کو مارنا یہ اچھی بات نہیں ہے اس سے پہیس کریں اس لئے کہ دس محرم اللہ رہاں جیسی عظیم دن قریب آ رہا ہے ان دنوں میں یہ پریشانیاں اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی علامت نہیں یہ ایک اور سلوات ہے جی محمد وعالی محمد عزیزان اگرامی تو میں نے ارش کیا کہ آج کے دن دن مکمل ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ آج سے پہلے دن مکمل نہیں تھا جتنی زیادہ اہمیت عقیدہ ولایت پر اسلام میں ہے اتنی شاید کسی عقیدے پر ہو اس لئے کہ اس سے آدمی انسان بنتا ہے آدمی اور انسان الگ بات ہے ہر آدمی انسان ہو ضروری نہیں ہے اسی لئے جوش نے یہ نہیں کہتا آدمی کو بیدار تو لینے دو اس نے کہتا انسان کو بیدار تو لینے دو بیدار ہوتا ہی وہ ہے جو انسان ہو خودے فرمائیں آپ نے تو عجزان اگرامی قرآن مجید فرقان اہمی قدم قدم پر قدم قدم پر نعمت کی طرف توجہ دلارہا ہے انسان قرآن چاہتا ہے کہ بار بار اس کی نعمتوں کا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو اور کل میں نے سورہ مدسر کی ایک آیت پڑھی تھی آج ایک آیت سورہ مدسر کی اور پڑھ لاؤں اور مسلسل نعمت کے موضوع پر تقریر ہے سورہ مدسر میں اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبَّكَ فَحَدِّسْ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو اس سے بڑی دلیل علی علیہ پر قرآن سے نہیں دے سکتا اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو اس کا مطلب نعمت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بیان کی منزل پر آئے نعمت کو بیان کیا جائے ممبر پر نعمت کو عنوان بناو ایزانِ گرامی اللہ کہتا ہے نعمت کو بیان کرو خدا نے دولت دیئے اس کا جائز استعمال کرو اچھا لباس دیا ہے اسے پہن کر دکھاؤ اچھی گاڑی دیا ہے اس کو دکھاؤ اچھا کھانے پینے کی حیثیت دیا ہے اپنے سٹیٹس کو ظاہر کرو جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو ظاہر کرنے کا حکم قرآن میں ہے تو جس نعمت پر دین تمام ہوا ہو اس نعمت کا حق یہ ہے کہ اسے موضوع کو موضوع کی صورت میں ممبر پر بنا کر بیان کرو بنعمت رب کا فحدث اپنے رب کی نعمت کی بیان کی منزل پر آؤ یہ ذکرِ علی کرنا دراصل اس نعمت کا شکر ہے جو ہمیں رسول نے علی کی صورت میں اتا کیا ہے ہم اس نعمت کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم جا بجا قرآن کی آیتیں پڑھ کر رسول کی حدیثیں پڑھ کر علی اور اولادِ علی کی فضیلتوں کو ثابت کرتے ہیں بھئی پانچ سے مجلسوں میں اگر میں نے کوئی بات اپنے پاس سے کی ہو تو مجھے آپ بتلائیے میں نے تو ایک جملے کا آپ کو نس سے مطن بھی پڑھ کے سنا دیا اور عبارت دکھلا دی اور کتاب بھی دکھلا دی لیکن یہ بتلائیے اس ممبر پر اتنے دنوں میں علی کے علاوہ کسی کی بات کی میں نے بھئی کسی سے مراد علی کے گھر والوں کی بات نہیں کر رہش لگی تو سب علی اور محمد ہیں میں علی کے علاوہ کسی کی بات کر رہا ہوں علی کے علاوہ ہم نے کسی کا ذکر نہیں کیا اور کتابیں جتنی میں نے آپ کو دکھائیں شاید ہی ان میں سے کوئی کتاب ہماری ہو سب کتابیں مسلمانوں کی میں نے دکھ رہی لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی جملہ پڑھتے ہیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے علی پہ جا کر تو نتیجہ تن لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھو علی کا ذکر کر رہے ہیں میں نے کہا اچھا اگر آپ کو لگ رہا کہ واقعا ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں تو آئیے قرآن کو بسم اللہ کی بے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں بے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہلنا کہ مولانا بسم اللہ تو چھوڑ دیجئے ہم تو بسم اللہ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں میں نے کہا اچھا کہلنا کہ بسم اللہ کو چھوڑ دیں کیونکہ بے کا نکتہ تو ولی ہے میں نے کہا آئیے پھر سورہ فاتحہ تشروع کرتے ہیں کہ اللہ کہنے اس کو چھوڑ دیں کیونکہ سرات مستقیم بیچ میں آئے گا سرات مستقیم علی ہے میں نے کہا اچھا چھوڑیں سورہ بقرہ میں آ جاتے ہیں کہنے سورہ بقرہ کے آخری رکم میں مت آئیے گا ما آیت فا من الناس من یشری نفس اتخام رضا تللہ وہا علی کے سونے کا ذکر ہے میں نے کہا آئیے سورہ علمران میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کہ چھوڑ دیجئے علی کے مباہلے میں جانے کا ذکر ہے میں نے تھوڑا آگے پڑھا میں نے کہا ہی کہ سورہ مائدہ میں پڑھتے ہیں اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهِ کہا چھوڑ دیں علی کی انگوٹھی دینے کا ذکر ہے میں تھوڑا آگے پڑھا سورہ مبارکہ راد میں پڑھا قُلْ قَفَابِ اللَّهِ شَهِدًا کہلہ کہ چھوڑ دیں علی کی گواہی کا ذکر ہے میں نے حالتہ کو پڑھا کہلہ کہ چھوڑ دیں علی کی سخاوت کا ذکر ہے میں نے سورہ مجادلہ کو پڑھا کہ چھوڑ دیں علی کی باتوں کا ذکر ہے میں نے کاؤسر کو پڑھا کہ چھوڑ دیجئے علی کی نصر کا ذکر ہے میں نے سورہ قدر کو پڑھا کہ چھوڑ دیجئے ولایت کا ذکر ہے میں نے مجادلہ کو پڑھا علی کی باتوں کا ذکر ہے میں نے رحمان کو پڑھا علی کی شادی کا ذکر ہے میں آیتیں سناتا رہا قرآن کو بند کیا تاریخ کی کتاب کو کھولا زولہ شیرہ کا واقعہ پڑھا کچھوڑ دیتی علی کی بات ہے بدر کو پڑھا کچھوڑ دیتی علی کی بات ہے ہنین کو پڑھا کچھوڑ دیتی علی کی بات ہے تبوک کو پڑھا کچھوڑ دیتی علی موسیٰ حرون کی طرح خیبر کو پڑھا کچھوڑ دیتی علی مرد ہے احد کو پڑھا مباہلے کو پڑھا کالی نفس رسول ہے دوشِ کعبہ پہ پڑھا کہا علی سوالِ دوشِ رسول ہے شبِ حجرت کو پڑھا علی بستر پہ سونے والا ہے میں آیتوں کو پڑھتا رہا منکی رنگار کرتا رہا میں تاریخ کو پڑھتا رہا منکی رنگار کرتا رہا میں نے تنگ آ کر یہی کہا بستر حجرت کی شب رسول کے بستر پہیں علی جنت علی کی ملک ہے کوسر پہیں علی مسجد میں ہے علی تم امبر پہیں علی کعبہ گواہ ہے دوشِ پجمبر پہیں علی ہر جہاں علی ملیں گے ندامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے ہائی جہاں ہائی جہاں ہائی جہاں آلے 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 لالے ہائی جہاں ہائی جہاں ہائی جہاں دیو ہائی جہاں عجید آمدھا ہائی جہاں لارہ ملائے علی بلی لارہ ملائے لارہ ملائے علی لارہ ہائی جہاں ہائی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہی جا کر علی پر ہے آپ نے بھی تنگ کرنے کا عجیب کام شروع کر رکھا ہے جہاں علی کو پڑھوں کہا دیکھو علی کو پڑھ رہے پھر ہم نے کیا پڑھا ہے یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا کہ کچھ سمجھ نہ آیا تو کہہ دیا دیکھو علی علی کر رہے ہمیں بتاو دوسرے پھر ہم کریں کیا بھئی ہم نے پابندی تو نہیں لگا ہی موضوع دو ہم تو ہر موضوع پر بولنے والے اب جس پر بولنے کے لیے کچھ ہو ہی نہ تو بتائیں کیا ہم یہاں شرف وہ ذکر کرتے گئے جو ہمارے بچے بھی سن سکیں ہماری ماں بہنے بھی سن سکیں نہ جانے تاریخ میں کتنے ذکر ایسے ہیں نہ بچے سن سکتے نہ عورتے ہمیں تو بہت ہیں مبارک بھائی واقعات تو بہت ہیں پڑھ نہیں سکتے ہم لوگ میمبر پر بھنا مسئلہ ہے عدب کی جگہ ہے با عدب ذکر ہوتا ہے اب کچھ لیویل کا ذکر ہوتا ہم کرنے لگ جائے بھئی ہمارا تو قصور نہیں کہ ہر بات میں علی علی بھی اس میں آ جاتا ہے اللہ سے جا کر جھگڑا کرو کہ اس نے ہر آیت میں علی کو رکھا کیوں ہے ہم تو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں حوالہ دکھا رہے ہیں اب ہم کیا کریں کہ لگے کوئی کام نہیں علی علی کے علاوہ میں نے بھی کہا سب کچھ ملا علی نہ ملا کیا ملا تجھے سب کچھ ملا علی نہ ملا کیا ملا تجھے ہم کو خدا علی سے ملا کیا ملا تجھے بھئی آیا تھا کس عمر میں تو شہر علم تک پھر آکے اس کے در سے پھیرا کیا ملا تجھے برسے بات تو مسلمانوں کو مدینہ تو علم نصیب ہوا تھا اب باب علین کو دیکھ کر مو پھر آلی ہے تو ہم کیا کریں خدا کی قسم ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بزرگ گھمائیں علی کی ولایت کا مسئلہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے ایمانیات کا مسئلہ ہے سیاست میں اپشن ہوتا ہے یہ چھوڑو وہاں چلے جاؤ ایمانیات میں کوئی اپشن نہیں چھوڑنے کا علی چھوڑ دیا تو جائیں گے کہاں ہمیں کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں سمجھا جائے ہم تو غدیر سے لے کر آج تک رولنگ پارٹی میں ہیں حکمران جماعت ہے تاریخ میں جتنے بڑے بڑے ولی ملیں گے سب علی کی اولاد ہیں یہ علی کے سوالی ہیں تو جس کے درکے پلنے والے اپنے دربار سجائے بیٹھے ہوں وہ اپوزیشن میں نہیں ہوتا ہے رولنگ پارٹی میں ہوا کرتے ہیں حکمرانی کس کی ہے کائنات پر حکمرانی علی والوں کی ہے کائنات پر حکمرانی علی والوں کی ہے محسن نقلی علیہ مقاموں نے کہا علی والوں کی زمانے سے سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی آقبت پہچان لو محسن یہ مردیں ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی اسی لئے تو ڈی اے نے رکھا گیا ہے پتہ چل جائے سلامت رہاں پتہ چل جائے خدا کی قسم علی کی محبت وہ نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کے رستے چہٹ گیا تو انسان جیتے جاگتے گھدہ بن جائے گا کل کی گفتگو جو نہیں تھے ان کو سمجھا دیئے گا مولانا نے یہ کیا کہا ہے قرآن سے حدیث حسابیت کیا کل میں نے آپ کو علی کا دشمن اپنے آپ کو گھدہ سمجھے اور شاید اس جملے کے بعد گھدے کو برا بھی لگ جائے میں نے قرنگی کی مللس میں کل جملہ ارچ کیا تھا چودہ ستارے میں نجمل حسن قرار بھی نہیں لکھا کسی نے تیسرے امام سے پوچھا مولا یہ جانور کیا اللہ کی تصویح کرتے ہیں کہاں جانور اللہ کی تصویح کرتا ہے قمرہ نامی پرندہ ہے وہ کہتا ہے اللہ محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لانت کرتا ہے پرندہ کہتا ہے تو جاؤ اس پر پابندی لگاؤ مت کرے ہمارا مو روک لو کہ اس کی چونس کو کیسے روک سکتے ہو قمرہ کہتا ہے ایک خاص قسم کا قبوتر چھتے امام فرماتے ہیں اپنے گھروں میں رکھا کرو جب یہ گھٹر گھٹر کر کے اپنی زمان میں بولتا ہے فرمایا یہ ہمارے قاتلوں پر لانت بھیجتا ہے ہم پسند کرتے ہیں ہمارے شیعہ اپنے گھروں میں اس کو رکھیں اس کا مطلب آل محمد کو بھی پسند ہے کہ ان کو دشمنوں پر ان کا انتظام بھیجا جائے ارے ہم تو اتنی بڑی قوم ہیں حقدار کو کبھی حقدار سویروم نہیں کیا سلوات جن کا حق ہے ان پر سلوات بھیجتے ہیں جن کا حق لانت ہے ہم نے کسی کو ان کی حق سویروم نہیں کیا ہم نے تو کسی کا حق نہیں روکا ہم تو صاحبانِ سلوات پر سلوات بھیجتے ہیں اور صاحبِ نفرین ہیں صاحبانِ نفرین ان پر نفرین بھیج کے ان پر حق ادا کر دیتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے ہمیں قصور بتلائے جائے آپ کا قصور یہ ہے ہم تو صرف قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث کو لے کر چل رہے ہیں آپ کے سامنے سے پہلی بیان کر رہے ہیں مزاج گفتگو کو ایک نئے موڑ پھر لے تھا کی خلقانہ تھا کہ کل تقیر وہاں سے شروع ہو کل سورہ دہر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں لفظ کیا تھا اِنَّهَا تَسْكِرَةٌ فَمَنْ شَاعَا اِتْتَخَذَا إِلَا رَبِّهِ سَبِيلَا آلِ محمد کی باتیں تذکر ہیں اب جو چاہے اللہ کے راستے کو پکڑ لے یہ سورہ دہر کی آیت کل میں نے پڑھی تھی اب اسی مطلب کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں توجب ہی طرف رہے اسی مطلب کی ایک اور آیت اور اس سے گفتگو کو میں روکوں گا اس مقام پر آج اور لفظ یہی ہوں گے آیت کے لیکن آیت کا ایڈرس دوسرا ہے پڑھتا ہوں آیت کا ایڈرس ہے سورہ فرقان قُل کہہ دو شاید اس آیت کے لہجے سے آپ کو کوئی آیت یاد آ جائے قُل مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا أَسْأَلُكُمْ ہے یہاں مَا أَسْأَلُكُمْ قُل مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاعَ اِتْتَخَدَ رَبِّهِ سَبِيلَا سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے راستے کی ہدایت تمہیں کر دی ہے اب تم میں سے جو چاہے اپنے رب کا راستہ پکڑ لے اور میں تم سے اپنی اس رسالت کی عجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم اللہ کے راستے کو پکڑ لو ابھی دوسری آیت پڑھوں گا آپ فوراں میرے ساتھ سفر کرنے لگیں گے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاعَ اِتْتَخَدَ الْرَبِّهِ سَبِيلَا جو میری رسالت کا عجرتہ کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے میرے رب کا راستہ پکڑ لے ٹھیک ہے یہ ایک آیت ہے اور سورہ شورہ کی کتنی مشہور آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا جو میری رسالت کا بدلہ دینا چاہتا ہے وہ اللہ کی راستے پکڑ لے ادھر کہا جو میری رسالت کا بدلہ دینا چاہتا ہے وہ میرے گھرمالوں سے محبت کریں اس کا مطلب یہ ہوا نہ اس کا راستہ الگ ہے نہ ان کی محبت الگ ہے انہی کی محبت اس کا راستہ ہے اسی کا راستہ ان کی محبت ہے یعنی وہاں سے چلو گے تب بھی علی کی گھر پر آوگے علی کی گھر سے چلو گے تب بھی وہاں تک جاؤ گے توڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا میں نے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے دونوں دونوں قرآن کی آیت اللہ کہتا ہے جو چاہتا ہے میرے رسول کی رسالت کا بدلہ دے وہ میرے راستے کو پکڑ لے رسول نے کہا میں تم سے رسالت کا بدلہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میرے گھر والوں سے مبدت رکھو اس کا مطلب یہ ہوا نہ اس کی محبت ان کے راستے سے الگ نہ ان کی محبت اس کے راستے سے الگ اب ایک سوال ہے اور میں پس کچھ وقت ہے جب یہ آئے جو طریق قُلْ لَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَانِ لِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا تو تفسیر میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے تنزن اس زمانے میں کہا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں جن سے محبت کا ہمیں کہہ دیا گیا کیوں کریں ان سے محبت کیا ان میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یہ جملہ لکھا تنزن کسی نے کہا کہا ان سے کیوں کریں محبت انہیں کوئی سرخاب کے پر لگیں کوئی بہت خاص لوگ ہیں جو ان سے محبت کریں بھئی اب میں تھوڑا سا ان کے سوال میں ان ساتھ ہو رہا ہوں کہ دین اللہ کا محبت ان کی چلیئے نہیں نہیں بھئی میں آپ کی زبان میں بات نہیں کرتا میں ان کی زبان میں بات کرتا ہوں دین اللہ کا محبت غیر اللہ کی کچھ یاد آیا یہ لفظ بڑا رٹ لگائی جاتی ہے اس لفظ کی ہر کام غیر اللہ کا نظر غیر اللہ کی نہیں کھائیں گے کھانا غیر اللہ کا نہیں کھائیں گے حالانکہ کھا سابینی کے نوازوں کا شدکہ رہیں پھر بھی کہتے ہیں غیر اللہ کا نہیں کھائیں گے توجہ رکھی گا او بھئی میرا بھی عقیدہ یہ ہے کہ محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ غیر اللہ ہیں اللہ کے علاوہ ہیں غیر اللہ کا ترجمہ اللہ کے علاوہ یہ اللہ کے علاوہ ہیں کہنے لگے دین اللہ کا محبت ان سے کیوں رکھے آپ سنیے کا دلیل میں دلیل دیتا ہوں اور اسی کے بعد گفتگو کو تمام کر دوں گا جانا ہے مجھے شہزادے تاں لیکن اہل ویت تک تو آ جاؤں اس کے بعد ہی تو اس گھرانے کے شہزادے کے تذکر ہوگا دیکھئے جناب مریم اللہ کی وہ مقدس بیوی ہے کہ جو بیت المقدس میں رہتی تھی اور بغیر محنت کے کھاتی تھی ہاں بغیر محنت کے سورہ مریم میں انیس سورہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی تو جیسے سجد سر اٹھاتی تھی پاس کھانا رکھا ہوتا تھا حضرت زکریہ گئے ہوتے تھے باہر تالہ ڈال کر کام کرنے جب آتے تھے کھانا رکھا ہوتے دیکھ کر کہتے تھے یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے ایک جملے میں جناب مریم سمجھ میں آگئی ہے آپ کو جو بغیر محنت کے اللہ کے کھانے کھاتی تھی وہ کون جناب مریم بڑی توجہ رکھی گا ازدانی کے نام اب جب جناب مریم کہاں ولادت کا وقت آیا واقعہ تو سنوائے میں تو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں عبادت جب حضرت مریم کے ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کیا کہا آواز آئی یا مریم اخرجی من حاضہ حاضی بیت العبادہ لا ولادہ اے مریم یہاں سے باہر نکل داؤ یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا گھر نہیں ہے حکم ملا اللہ کی بندی جناب مریم چل پڑی چل پڑی اور تھوڑی دیر میں ولادت ہونی ہے جناب عیسیٰ کی توجہ رکھی گا بہت بھائی کی کے ساتھ امتحان ہوتا ہے ایسے مرحلے میں کہ جب بچے ہوں اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ آپ بچے کو سن رہے ہیں بڑے کو سنتا ہے اخرجی من حاضہ یہاں سے نکل جاؤں یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا گھر نہیں ہے مریم نکل گئی اور جب نکلی ہے تو دھوپ تھی سایا ملک خجول کے پیڑ کے نیچے یہ کریسمس کا جو درخت ہے یہ اسی کی یاد ہے عیسائیوں سے کچھ سیکھ لو شبی بنانا ہم سے نہیں سیکھ رہے تو انہوں نے ولادت کی شبی کو آج تک محسوب محسوب پہفوز رکھا ہے تمہیں شہادت کی سبی برداشت نہیں ہوتی ہے تھوڑا سا ان سے ہی سیکھ لو آج تک زرختی قدر کرتے ہیں حضرت مریم وہ زرخت کے پاس پہنچی اور اب وہ کیفیت آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت مریم کیا ولادت ہونے والی ہے سخت مشکل کا مرحلہ بھوک کا مرحلہ بھوک کا مرحلہ ہے ایسے میں مریم کو کچھ ہی سائی ہے جو مریم کو توانائی دے اور بچے کی ولادت آسانی سے ہو جائے خجور کے تنے کے نیچے دے کے لگا کے بیٹھ رہے ہیں یاد رہے یہ مریم وہ ہے جو زندگی بھر بغیر محنت کے کھاتی رہی ہے اور اب ولادت ہونی ہے عیسیٰ کی کہا ہوگا پرور دکھا رہا بھوک لگ رہی ہے کچھ دے دے خجور کا تنہ ہلاو تم ہلاو ہم خدا کی قسم قرآن کے یہ واقعہ توجہ طلب ہے اب آیت بھی قرآن میں موجود ہے اور خجور کے درخ بھی موجود ہے ذرا آپ درخ کو ہلا کے خجور گرا کے دکھائیں میرے ساتھ ساتھ بولیں گے میرے دوست بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں میں چڑھنا پڑتا ہے درخ پر خجوروں کو توڑنا پڑتا ہے ہلانے سے نہیں گرتی لیکن آواز آئی کہ حجت اللہ کی ماں ہے تو جو عیسیٰ کی ماں ہوں وہ ہلا کر خجور گلا لیتی ہے اور جو علی کی ماں ہوں وہ بغیر ہلائے دیوار کو شک کر دیتی ہے وہ فخرِ عیسیٰ کی ماں میں صدلال کے قریب ہو رہا ہوں فخرِ عیسیٰ کی ماں کہلاؤ تو ساکتو علی کے ردبن جنیہ تم پر تازہ خجورے گرائیں گے دوسرا مرحل ہے فکرہ عیسیٰ کی وجہدت کس مہینے میں ہوتی ہے دسمبر پچیت دسمبر تو سب کو یاد ہے اور دسمبر کونسا مہینہ ہے گرمی کا سردی کا سردی کا خجور کب پکتی ہے توجہ بہت آنے کی رنگ میں نے کوئی نئی چیز نہیں بتلایا آپ کو دسمبر کا مہینہ بھی پہلے کا ہے خجور بھی پہلے سے اکتی میں تو صرف توجہ دلارہا ہوں دوستوں کی سردی کے مہینے میں بیرادت ہوئی اللہ کہتا ہے ہلاو ہم گرائیں گے تازہ جس زمانے میں کچھی بھی نہیں ہوتی ہم اس زمانے میں تازہ گرائیں گے بھئی توجہ رہے اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ وہ مریم ہی 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 بھئی قسم بڑا پیارا نتیجہ ہے کم چیزیں ہوتی ہیں جسے پڑھ کے خود کو لطفات آئے بڑا پیارا نتیجہ ہے مریم جو کھاتی رہیں خود اللہ یہاں سے بغیر محنت کے اس مریم کو اب ذرا سا بچہ گود میں کیا آیا اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہلاو خود ہی ہلاو ہم گرائیں گے ہلاو تم گرائیں گے ہم پر پیارا یہ کیا ہوا مریم تیری کنیز ہے اس کے شکم میں جو پڑھ رہا ہے وہ آیت اللہ ہے تیری نشانی ہے تیری روح سے پیدا ہوا ہے یہ تُو نے کیا کیا کہ کہہ رہا ہلاو تو جوابِ قدرت پتہ ہے کیا آیا جوابِ قدرت آیا جب مریم کی گود میں عیسیٰ نہیں تھا تو اس کے دل میں صرف ہماری محبت تھی توجہ رکھئے گا نگزانے گرامی ایسے نہیں بڑی محنت صرف استطلال آپ تک موچھا رہا ہوں اللہ نے کہا نہیں جب تک عیسیٰ مریم کی گود میں نہیں تھا مریم کے دل میں تھی بس ایک محبت ہماری تو جب تک ہماری محبت تھی ہم کھلا رہے تھے اب عیسیٰ گود میں آ گیا اب محنت کرے مریم عجر دیں گے ہم تو اب اصول سمجھ میں آیا چونکہ عیسیٰ کی محبت اللہ کی محبت سے الگ تھی اسی لئے کہا خود محنت کرو خود کھاؤ تو جب محنت محبت الگ ہو جائے تو خدا ماں کو کھلانا بن کر دیتا ہے اب مجھے ملہ سے پوچھ کر بتائیے کہ جب تین دن علی کی ماں کعبے میں گئی کھانا کہاں سے آیا ایسیٰ کی محبت اللہ ہی کی محبت اللہ ہی کی محبت ان میں کیا سرخات کے پر لگے ہیں تو اس کا جواب دے رہا ہوں مزدلیل ہے اگر ایسیٰ کی محبت اللہ ہی کی محبت ہوتی میں یہ نہیں کرتا کہ ایسیٰ سے محبت رکھنا اللہ سے محبت نہیں ہر نوی سے محبت رکھنا اللہ سے محبت ہے لیکن اگر اللہ ایسیٰ کی محبت کو اپنی محبت کنسیڈر کرتا تو کھانا آتا رہتا لیکن اللہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب گود میں آگیا ہے بچہ اب اس کی محبت بھی ہے اور ہماری محبت بھی ہے اور اللہ چاہتا ہے دل میں صرف کس کی محبت ہو میری محبت ایک واقعی کی طرف اشارہ کروں گا آپ پھر سمجھ جائیں گے جناب زینب صلی اللہ علیہہ تشریف رکھتی تھی اپنے بابا کی گود میں ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بابا کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں کہاں 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 اللہ سے محبت کرتے ہیں کہاں 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 بابا یہ کیسے ہوا ایک ہی دل میں دو محبتیں کہاں بیٹی اصل میں تو میں محبت صرف اللہ سے کرتا ہوں تجھ سے محبت صرف کرتا ہوں کیا اللہ تجھے چاہتا ہے اب سمجھ آیا ہے اہلی بیت کی محبت ان کے دل میں صرف ایک محبت وہ اللہ کی محبت ہے عزیزانِ گرامی اگر علی کی محبت اللہ کی محبت سے الگ ہوتی تو بنتِ اسد کے لیے کھانا نہ آتا اور اگر حسنین کی محبت اللہ کی محبت نہ ہوتی تو تین دن کے فاقوں کے بعد جنت سے کھانا نہ آتا ان کی محبت اللہ کی محبت ان سے محبت رکھو یا اللہ سے رکھو ایک ہی بات ہے اللہ سے محبت پوری ہو ہی نہیں سکتی جب تک ان سے نہ ہو اور جب ان سے محبت کر لی اس کا مطلب اللہ سے ہو ہی گئی ان تک آنا بڑا ضروری ہے ان کی مودت واجب ہے جس پر ان کی محبت کا رنگ چل جائے وہ پھر انہی کا رنگ میں رنگ جاتا ہے کسی کے رنگ میں رنگنا اچھی بات نہیں ہے ان کے رنگ میں رنگ جانا سب سے اچھی بات ہے ان کا رنگ وہ ہے کہ یہ رنگ اگر کسی پر چل جائے تو بھی زمانے کا رنگ اس پر اثر نہیں کر سکتا ان کی محبت کا رنگ رنگ تو ہر چیز میں اللہ نے رکھا ہے ہر شیئے کا اپنا ایک رنگ ہے ممکن نہیں ہے کہ ان کی محبت کا رنگ تو ہم تک پہنچے اور قاسم کی مہندی کا رنگ ہم تک نہ پہنچ پا ہے بھئے آپ ثابت کیجئے کہ قاسم حسن سے الگ ہیں میں نے یہ اتنا لمبا استدلال اسی لیے تو باندھا تھا کہ ایک جملے میں میں اپنا وقت بچاؤں ان سے محبت اللہ سے محبت اور قاسم سے محبت حسن سے محبت اور جس نے حسن سے محبت کر لی اس کا مطلب وہ اللہ کا محب ہے اللہ اسے چاہتا ہے خدا کی قسم یہ کربلا نظانے کیسے کیسے زخموں سے سجی ہے چھے مہینے کا گلہ کربلا کی شہنشین پر سجا تو کربلا پوری ہوئی ہے اٹھارہ سال کا علی اکبر کربلا میں سجا تو کربلا مکمل ہوئی اور جب تک قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا سہرہ نہ ہو خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے میں پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں دوستوں سے خدا کے لیے ان زیارتوں کو ان عبادات کو عادت نہ سمجھئے قدر کیجئے ان چیزوں کی یہ بڑی امانتیں ہیں جو خدا نے ہمیں سوپی ہیں میں ایک جملہ بھی پڑھ کر آیا ہوں دوبارہ دور آتا ہوں آج کے حوالے سے جملہ ہے حضرت قاسم کے عقد کے حوالے سے بہرحال علماء میں کلام ہے لیکن علامہ دربندی بہت بڑے فاضل ہیں فاضل دربندی کہا جاتا ہے اور ایران کا شاید کوئی عالم ہو جو ان کا مقتل اسرار و شہادات نہ پڑتا ہو میں نے دو تین عالموں کے پاس فارسی من کا مقتل دیکھا ہے ملہ دربندی کا بہت بڑے عالم ہیں اور نجف اشرف میں آگاہ سستانی کے بلکل پیچھے والی گری سے جب آپ کبھی گزریں گے تو دیوار میں ایک تختی لگی ہوئی ہے وہاں اصل قبر زمین کے اندر ہے شیخ فخر الدین تریحی نجفی بہت بڑے عالم تھے ہمارے ان کا مقتل المنتخب حوال لکھی ہوتے ہیں مسائب کتابوں میں منتخب تریحی ان کی کتابیں انہوں نے بھی لکھا صاحب ریاض القص نے بھی لکھا اور کئی کتابوں میں حضرت قاسم کے عقد کا ذکر موجود ہے علامہ دربندی کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اکثر صاحبان مقاتل سے حضرت قاسم کو یہ قصہ رہ کیسے گیا علامہ دربندی کہتے ہیں اور جملہ سنیے گا کہتے ہیں قاسم کے عقد کا ذکر کرنا آل محمد کی مصیبتوں میں چار چان لگا دیتا ہے قاسم کی مصیبت زیادہ ہو جاتی جب یہ بات کی جائے نا کہ قاسم کا عقد ہوا تھا کائنات میں یہ وہ نوشہ ہے جو ایک لمحے میں دولہ بنا اگلے لمحے میں موت کے لیے چل پڑا رہا حضرت داروں امام حسن وسیفیں کر رہے ہیں اپنے بیٹے حسن کو قریب بلایا قاسم کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا قاسم روتے کیوں کہا بابا آپ مجھے چھوڑے جا رہے ہیں حسین آگے بڑھے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ قاسم آج سے تم اپنے چچا کو بابا کہہ کر بلاوگے اللہ اکبر عدد داروں جب حضرت قاسم رخصت ہونے لگے صاحب ریاض القص آیت اللہ صدر الدین قزوینی کہتے ہیں کہ جب حضرت قاسم نے رخصت چاہینا ایک مرتبہ حسین گلے لپٹ کر اتنا روئے کہ چچا بھتیجے بے ہوش ہو گئے جناب زینب نے امام حسین کو ہوش دلایا اور جب ہوش میں آئے آواز دے کر کہا قاسم تم میرے بھائی حسن کی طرح نشانی ہو تم مرنے جا رہے ہو اے بیٹا بتاؤ تمہارے چچا کو کیسے صبر آئے گا قاسم کو مرنے کے لئے بھیجنے لگے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا امام حسن علیہ السلام کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا عقد پڑھا ابھی جیسے شیغہ نکاح پڑھ کے فارغ ہوئے ایک مرتبہ قاسم کے گلے کیوں چاک کر دیا دلہن نے پوچھا کہ اے چچا آئے بابا آپ نے یہ قاسم کو غلط چاک کسی لئے کیا کہا قیامت کے میدان میں قاسم کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی اور اب جب قاسم مرنے کے لئے چلے تو بڑی مایوسی کے ساتھ بھتیجے کو دیکھ کر کہا یا بنیہ اے بیٹا کیا تُو اپنے پہروں پر چل کے موت کی طرف جانا چاہتا ہے حضرت قاسم نے کہا وَكَيْفَ لَا عَمْ وَأَنَّكَ وَجَتَّ اے چچا میں آپ کو دشمنوں میں اکیلا دیکھ رہا ہوں کیسے مرنے کے لئے نہ جاؤں قاسم کو مرنے کی اجازت ملی اپنی ماں کے قریب آئے ہاتھوں کو جوڑا کہا اممہ میں آپ کا تنہا سہارہ تھا اے اممہ اگر میں مر جاؤں تو اس گھرانے کی خدمت نے کوئی قسر نہ چھوڑنا حضرت ام فروا سے رخصت لی ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے بھتیجے کو زلجنہ پہ سوار کیا زلجنہ پہ قاسم سوال ہوئے حضرت قاسم رجس پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ایک مرتبہ ارزا کے شامی نے اپنے چاروں بیٹوں کو بھیجا قاسم نے چاروں کو قتل کر دیا اب خود ارزا کے شامی میدان میں اترا حضرت قاسم کے سامنے آیا امام حسین اپنے بھتیجے کی جنگ کو دیکھ رہے تھے ایک مرتبہ ارزا کے شامی دشمنوں کے ساتھ گھومتا بایا اور ایک درخ کے پیچھے سے ایک ایسی تلوار کا وار قاسم کے سر پر کیا کہ قاسم اپنے زلجنہ پر سمن نہ سکے رکاب سے قاسم کے پیر نکل گئے بچہ رکاب سے علج کر زمین پر آیا اب جو قاسم زمین پر آئے ایک مرتبہ آواز دیکھر کہا یا اممہ ہو ادرکنی اے چچا اے چچا بھتیجے کی مدد کو آ جائیے بس یہ جملہ سننا تھا ازادارو حسین ایک مرتبہ تیجی سے میدان میں دوڑے اور اب جو میدان میں دوڑے ہیں صاحب امن مقاتل نے عجیب جملہ لکھا چند جملے شہادت کے پر دوں قاسم کی لاش کے ٹکڑے آ جائیں تو مہندی برامہ دو ذرا چند جملے پر دیے جائے ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے جب قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے یزیدی فوج کا سپاہی قاسم کے قریب بیٹھ کر قاسم کا سر تن سے جدہ کرنا چاہتا تھا حسین لاشے کے قریب پہنچے تلوار کے وار سے دشمن کا ہاتھ قطع کیا اس کا آدھا ہاتھ زمین پر لٹک گیا اس نے اپنی فوج کو مدد کیلئے بلایا بس اب جو گھوڑے میدان میں آئے حسین کہتے ہیں میں جگہ پہ کھڑا تھا گھوڑے دائیں سے بائیں دوڑ گئے فائنجلت الغبرا اب جو غبار زمین پر بیٹھا امام نے کیا دیکھا وہ ہوا قائم انعلا را سے امام قاسم کے سرانے کھڑے وہ ہوا یفہ سو بی رجلے قاسم این یار اگر رہے تھے زبان پر ایک جملہ تھا اے چچا میری ماں کو سلام کہنا اللہ اکبر حسین قاسم کے قریب بیٹھ گئے اور آواز دیکھا آواز دیکھا ایک جملہ تھا یا قاسم یعوزو علا امہ کا اے قاسم تیرے چچا پر سخت مصیبت ہے تو آواز دے اور چچا لبیک نہ کہفائے آو یجیبو نکا والا ینفعو کا اور اگر آواز دی تو کوئی فائدہ نہ ہوا یہ کہنے کے بعد قاسم نے ہچکی بلند کی حسین نے گلے سے لگایا کہے بھائی حسن تیری قربانی قبول ہو حسن کی روپ ارواز قاسم کی روپ ارواز کر گئی ایک مرتبہ آبا کے دامن کو بچھایا لاشا اٹھایا نہیں گیا سمیٹا گیا واحد لاشا ہے آبا کے کچھڑی کو لے کر در خیمہ پر پہنچے زینب آواز دے کر بولی اے بھائیہ قاسم کو نہ لائے آبا کی کچھڑی کھول دی کہاو زینب قاسم کا سہرہ میدانے کربلا سے لایا ہائے قاسم ایک ہی لمحے میں دولہ بنے ایک ہی لمحے میں مارے گئے سلام قاسم اوشب